موسیقی دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی چند ممالک کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے فلپائن دوستو فلپائن ایک جزینا نما ملک ہے یہاں کے ازاد خیال خاندان برسوس اس روایت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں فلپائن کی شہریت رکھنے والی لڑکی ہر معاملے میں ازاد ہوتی ہے ایک سروے کے مطابق اس کی اہم وجہ مردوں کی تداد سے عورتوں کی تداد کا زیادہ ہون ہے یہاں نوجوان لڑکیاں پورے ملک کے مردوں سے دگنی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ہوایشات کو پورا کرنے کے لیے پیاسی نظروں لباس اور حرکات سے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی برپور کوشش کرتی ہیں شرمناک کامو میں بھی فلپائنی لڑکیاں دنیا بار کے ممالک میں عام پئی جاتی ہیں چند پیسو کے وضعے آپ کو مکمل اختیارات دے دیتی ہیں ان کے ساتھ آپ ہر طرح کا کھیل کھیل سکتے ہیں دوسری جنب ایک یہ بھی انکشاف سامنے آیا ہے یہ گریب ملکوں نے کی وجہ سے وسائل کا حصول اس عمل میں ہی ڈنڈا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر فلپائنی لڑکیاں غیر ملکیوں سے پیسے بٹورنے اور انہیں شادی کا لالج دیتے ہوئے بھی پائی گئی ہیں ہر سال متعدد غیر ملکی صرف جسمانی ہوایشات کو پورا کرنے کے لیے اس ملک کا روح کرتے ہیں کلمبیا دوستو کلمبیا سوفت امریکہ میں واقع ایک ملک ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں کی حسینہ دنیا بر میں مقبول ہے کلمبیا کی خواتین دراز کا دور گوری رنگت کی حامل ہوتی ہیں گورمنٹ کے پاس کردہ قانون میں ان کو مکمل ازادی فرام کی گئی ہے کہ والدین سے پوچھے بغیر ہی کسی بھی مرد سے تعلقات رکھتی ہیں یہ عورتیں جس پر نظر ٹھہرا لیں اسے حاصل کر کے چھوڑتی ہیں کیونکہ انہیں کسی قسم کی مذہبی یا گریلو پابندی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا سیکس فری ممالکی فری سمس ملک کا پانچوہ نمبر ہے تھائی لینڈ دوستو سیاہو تفری کے حوالے سے تھائی لینڈ مشہور ہے لیکن تھائی لینڈ عجیب طرح کی رسمات اور کلچر کا مکسر ایک ملک ہے ایک قریب ملک ہونے کے باوجود یہاں کا حسن عالم انسانیت کو اپنی طرف کھینچتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ایسا ہو بھی کیوں نہ یہاں کی خواتین ہو دیس چیز کا مکمل احتمام کرتی ہیں انہیں بس گوری رنگت کے حامل مردو کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے صرف نوجوان لڑکیاں ہی نہیں بلکہ یہاں کی شادی شدہ عورتیں بھی مردو کی تلاش میں رہتی ہیں ایک رپورٹ کے مطابق تھائی لینڈ کی شادی شدہ خواتین اپنا بشتر وقت سوشل میڈیا پر فلرڈ کرنے اور جلد کو خوبصورت بنانے میں سرف کر دیتی ہیں جبکہ ان کا اولاد کی تربیت کی جانب کوئی دھیان نہیں ہوتا برازیل دوستو برازیل جو کہ برعظم امریکہ میں واقع ہے اس ملک کو حسائیت کا گھر بھی مانا جاتا ہے برازیل فیشن برینڈ کی بدولت بھی مشہور ہے لیکن عورتو کی ازادی کے حوالے سے اس ملک کا شمار ترقیب پذیر ممالک میں کیا جاتا ہے برازیلین عورتو کو ان کے جسمانی خد و حال سے بھی شورت ااصل ہے ان کا نسوانی حسن عام عورتو سے زیادہ واضح ہوتا ہے اس کے لئے اس ملکی لڑکیاں حاصل قسم کے دوائیات بھی استعمال کرتی ہیں اور ان کے لباس مردو کو ان کی رضا مندی اور پسندیدگی کا اشارہ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہی وجہ کہ یہاں کے مرد عیاش کہلاتے ہیں ویتنام دوستو ویتنام اس فیرست میں دوسرے نمبر پر ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ویتنام کے کئی علاقوں میں ایسے غیر ملکے فراد بھی بعد ہے جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا دوسری طرف ویتنامی قوم بھی مذہب سے دور دور رہتی ہے جازب نظر دکھائی دینے والی خوب روح ویتنامی لڑکیوں کی تعداد اس ملک میں کافی زیادہ ہے یہاں دو شادیوں کا رواج عام ہے مطلب یہ کہ ویتنامی اورتوک اپنے حسن پر اتنا ناز ہے کہ ان کا منع ہے کہ اگر کوئی مرد ان کو شادی کے بعد چھوڑ دیتا ہے تو فوراں دوسرا مرد اپنا لیتا ہے اور حقیقی طور پر بھی اس کا مظہرہ ویتنام میں دیکھنے کو ملتا ہے یوکرائن دوستو یوکرائن وہ ملک ہے جس نے یہ دور جیت لی ہے یہاں شراب و شباب دونوں ہی کسرس سے دستیاب ہے کیونکہ سیکس فری ممالک اور شراب کی تیاری میں ان کا پہلا نمبر ہے یوکرائن کی عورتیں جس مرد کی دیوانی ہو جاتی ہیں اس کا پچھا نہیں چھوڑتی ان کی ازادین کو زیادہ سہولت فرام کرتی ہے کیونکہ یہاں عورت کو ہر کام میں مکمل ازادی حاصل ہوتی ہے آسان بیوی کے حصول اور خوبصورت خواتین میں بھی یوکرائن کا پہلا نمبر ہے دوستو ان ممالک کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں کمر سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو کئی ہزار سالوں سے جسم فروشی انسانی معاشرے کا حصہ رہی ہے اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس کو ختم کرنے کی ہر بڑی کوشش نکام رہی ہے دوستو انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ کسی چیز کو ختم کرنے میں بار بار نکام ہونے لگے تو وہ آخر کار اس چیز کو اپنانے لگ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ معاشرے جنہیں ہمارے یہاں ترقی آفتہ کہا جاتا ہے جسم فروشی کو مکمل طور پر اپنا چکے ہیں اور کئی یورپی اور امریکی ممالک ایسے بھی ہیں جہاں یہ عمل قانونن جائز قرار دیا جا چکا ہے دوستو اگر ہم مسلمان ممالک کی بات کریں تو زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جسم فروشی کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے اس لئے ہر مسلم ملک میں جسم فروشی کی قانونی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ جسم فروشی کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے اس لئے ہر مسلم ملک جسم فروشی کی لانے سے پاک ہوگا لیکن ہائی تفسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم دنیا میں چاندہ سے ممالک ہے جہاں جسم فروشی قانونن جائز قرار دی جا چکی ہے تو آئیے دوستو نظر ڈالتی ہیں چند ایسے مسلمان ممالک پر جہاں جسم فروشی جائز ہے بنگلہ دیش دوستو بنگلہ دیش ہماری لسٹ پر پہلا مسلمان ملک ہے جہاں جسم فروشی کی مکمل اجازت ہے جو لڑکیاں جسم فروشی کے کاروبار سے عباسہ ہونا چاہتی ہیں ان حکومتیں بنگلہ دیش کو ایک حلف نمہ جمع کروانا ہوتا ہے جس میں وہ اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ وہ یہ جسم فروشی اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہیں اور ان کے روزگار کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے دوستو جسم فروشی کو مکمل قانونی اجازت ہونے کی وجہ سے کئی کم عمر لڑکیاں بھی دل دل میں دکھے لی جا چکی ہیں یہ کم عمر لڑکیاں زیادہ تر جسم فروشی کرنے والی عورتوں کی اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں اور ان کے اپنی ماہی ہی نے اس دل دل میں جونک دیتی ہیں یو این اے کی دوہزار سولہ کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں ایک لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ اڑتے ہیں جسم فروشی کے دندے سے وہ بست ہیں ترکی دوستو ترکی بھی ایک ایسا مسلمان ملک ہے جہاں بیسویں صدی سے جسم فروشی کو جائز قرار دیا گیا تھا اور تب سے آج تک یہ جاری ہے آج ترکی کے ہر بڑے شہر میں جسم فروشی کے بزار موجود ہیں لیکن پچھلے چند سالوں میں عوام کے دباؤ کی وجہ سے حکومت جسم فروشی کے نئے پرمٹ جاری نہیں کر رہی اور چند شہر جیسے انکرار برسا میں عدالتی حکم سے جسم فروشی کے اڈے ختم بھی کیے گئے ہیں ملیشیا دوستو ملیشیا میں جسم فروشی کے دندے سے تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار خواتین بست ہیں اور ملیشیا کی معیشت کا یہ غالط کروبار سلانہ چانوے کروڑ ڈالر کی آمدنی پیدا کرتا ہے یہی وجہ کہ اس کروبار کو ملیشیا میں مکمل قانونی ازادی ہے تا ملیشیا میں چند ایسی ریاستے بھی ہیں جہاں پر جسم فروشی جائز نہیں تیونس دوستو تیونس بھی ایک ایسا مسلمان ملک ہے جہاں لوگ جسم فروشی کرتے ہیں لیکن دوہزار گیارہ کے عرب سپننگ کے بعد جسم فروشی تیونس کے چند علاقوں تک محدود ہو گئی ہے جسم فروشی کے لیے تیونس کی حکومت جسم فروشی کے پرمٹ جاری کرتی تھی ان کی خواتین بغیر حکومتی پرمٹ کے اس زندے سے وبستہ تھی خواتین کا یہ پیشہ اپنانے کی بنیادی وجہ گربت و تنگ دستی ہوتی ہے دوستو ویڈی سے لگنے کی صورت میں اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل ایکن پر کلک کر کے آل ہٹفکیشن کو نیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں